بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ یئر فزیکس چیپٹر نمبر ٹویل اس کا ایک ٹاپک ہے جی فیلڈ آف فورس یعنی اگر بک کے مطابق بات کریں تو ٹاپک نمبر ٹو اس کو آج ہم کنٹینیو کریں گے ہم لوگوں نے پہلے اس کا ہاف پورشن سنا ہوا ہے اور اس کو ہاف پورشن آج ہم کمپلیٹ کریں گے اس فیلڈ آف فورس میں جس ہاف پورشن کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس ہاف پورشن کی سمری اگر بنائیں تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اسی کے لیکچر میں بتایا تھا کہ مائیکل فیرڈے نامی ایک سائنٹسٹ ہے اس نے یہ دنیا کو بتایا کہ ہر چارج پارٹیکل کا یہ انٹرینسک بہیوئر ہوتا ہے کہ اس کے گرد اس کی الیکٹک فیلڈ ہوتی ہے تو جب بھی ایک چارج پارٹیکل دوسرے چارج پارٹیکل پر فورس لگاتا ہے تو فورس وہ اپنی فیلڈ کے تھروں لگاتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو ایکسپلینڈ کیا تھا ایک مثال سے کہ جیسے بچوں مکڑی اپنے جالے کے ذریعے شکار پکڑتی ہے سیم اسی طرح ایک چارج دوسرے چارج پر جو اٹریکشن یا ریپلشن کی فورس لگاتا ہے وہ تھروں اٹس الیکٹک فیلڈ لگائے گا اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ٹرم ایک ڈیفینیشن سمجھ لیں الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں جی الیکٹک فیلڈ سٹرنٹ الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی یا الیکٹک فیلڈ سٹرنٹ یہ کیا چیز ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں ٹیپٹل ای سیمبل سے انڈیکیٹ کریں گے اور اس کا فارمولا ہوگا جی ایف اوور کیو نوٹ اور اسی ایف اوور کیو نوٹ سے آپ اس کی ڈیفینیشن یاد کر لیں آپ یاد کر لیں کہ آپ کے پاس کسی بھی جگہ الیکٹک فیلڈ پریزنٹ ہے ہم نے اس کے پہلے لیکچر میں سنا تھا کہ الیکٹک فیلڈ کی پریزنس کو اگر آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو آپ کو ایک ٹیسٹ چارج کی ضرورت ہوتی ہے سپوز ایک جگہ فیلڈ ہے آپ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہاں ٹیسٹ چارج لاکے رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ چارج پر کتنی فورس لگتی ہے تو الیکٹک فورس پر یونٹ چارج الیکٹک فورس پر یونٹ چارج اس کالڈ الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی یا اس کو بیٹا کہتے ہیں الیکٹک فیلڈ سٹرنٹ یہ جو ٹرم آج ہم پڑھ رہے گی آپ کے چپٹر نمبر ٹویل کی ایک ایمپورٹن ٹرم ہے اور ساری سیکنڈیئر کی فزکس کے اندر آپ کو یہ کیپیٹل ای سیمبل دیکھنے کو ملے گا تو اب آج سے آپ یاد کریں گے کہ جہاں جہاں بھی کیپیٹل ای کا سیمبل آئے گا تو اس سے مراد آپ نے لے رہا ہے الیکٹک فیلڈ سٹرنٹ اور یاد رکھیں گے بچوں کہ الیکٹک فیلڈ سٹرنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے اور جو فورس کی ڈائریکشن ہوگی وہی الیکٹک فیلڈ انٹینسٹی کی ڈائریکشن ہوگی اور اگر اس کے ایس آئی یونٹ کی بات کریں تو بچوں اس کا ایس آئی یونٹ ہوتا ہے نیوٹن پر کولم یعنی اگر ہم فارمولے سے بنائیں تو نیوٹن پر کولم that is the SI unit of الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بارے میں ایک شورڈ قویسن ہے calculate الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی due to a point charge q at distance r اب یہ ایک شورڈ ہے calculate الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی due to a point charge q at distance r ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک point charge کیوں ہے اس charge سے r distance دور جا کے اگر یہاں پہ ایک point لے کے آپ سے شورڈ پوچھا جائے کہ آپ اس جگہ فائنڈ کریں کہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کیا ہے تو بیسی کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولا ہم ڈرائیو کرنے لگیں کہ اگر ایک charge سے r distance دور جا کے ہم نے e فائنڈ کرنا ہو اب پہلی definition میں بیٹا میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ نے جس جگہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی ہوتی ہے آپ نے وہاں ایک test charge place کردنا تو مال لیجیے کہ جس پوائنڈ پہ آپ نے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی ہے جی آپ نے وہاں test charge رکھا اب test charge رکھنے کے بعد اب آپ نے calculate کرنا ہے کہ اس test charge پہ کتنی force لگ رہی ہے کیونکہ force over charge کو ہی ہم electric field انٹینسٹی کہتے ہیں تو اب میں اگر آپ سے سوال کروں جی اس جگہ کتنی force لگ رہی ہے تو آپ نے کہنا سر epsilon not q1 q2 over r square تو آپ اس کی value پٹ کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا f is equal to 1 over 4 pi epsilon not q1 سے مراد یہ q charge لے لیں گے اور اس q2 سے مراد یہ والا test charge q0 اور divided by r square اور یوں بچوں آپ نے force find کر لی ہے اب آپ e کا formula apply کریں e برابر ہوتا ہے f over q0 اور یہ جو آپ نے force find کی ہے یہ سارا کچھ f کی جگہ پٹ کریں تو answer آئے گا 1 over 4 pi epsilon not q q0 over r square divided by q0 q0 سے q0 cut گیا تو آپ کے پاس e کا answer آگیا 1 over 4 pi epsilon not q over r square اور اگر اسے vector form میں لکھنا ہو تو 7 r hat بھی آ جائے گا اب board میں لکھا ہوا آج کے lecture میں فیلحال آپ کے سامنے یہ دو formula آپ کو نظر آ رہے ہیں سمجھے جیے آپ کے chapter number 12 کے ایک important formula کو یاد کرنے کا وقت ہے آپ e کی بات کریں تو f over q not یہ بھی e ہی کا formula اور یہ بھی e ہی کا formula ہے کہ دوسرے فیل فیل ریس ریس چارج پہ بھی فورس لگا سکتی ہے اور موونگ چارج پہ بھی فورس لگا سکتی ہے that's all بھی اس lecture میں یہی سارا کچھ تھا کنے من دی من دی من دی سکتی